اسلام علیکم ویورر صاحب سب کیسے ہیں خرد کے ساتھ ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ انبوکسنگ کریں گے کریمسن کے 3 بہت ہی خوبصورت سے آرٹیکل کی جو ہمارے پاس کسٹمائز ان کا آرڈر تھا سٹیچنگ کا سٹیچنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرسٹ آف آل ان کی میں آپ کے ساتھ انبوکسنگ شیئر کرتا ہوں شیئر کر کر آپ کے ساتھ میں اس کا فرنڈ شیئر کر رہا ہوں تو یہ اس کا سارے فرنڈ کی پینلز ہیں جو آپ کو 2 پینلز ملتے ہیں اور یہ ام نیک لین کا آپ کو ایک موٹیس دیا گیا جو ماشاء اللہ بہت خوبصورت سا جو ان لے کارڈ کے اوپر بھی بناوا ہے اور یہ ہے جیس کے نیک کے اندر یہ جو ساری فلنگ ہونی ہے جو یہاں پر باڈی ٹائپ بنی ہوئی ہے تو یہ ساری فلنگ آپ کو برینڈ نے سارا پروائیڈ کیلئی ہے اس کے ساتھ کہ اگر اس کے ہم پینل چیک کریں تو رائٹ لیٹ کے اس کے پینلز ہیں 2 ڈیفرنٹ لیکن تھوٹسے پلین لک میں آتے ہیں صرف ایک یہ امبارڈڈ کی لائن ہے اور اگر دام دامن کی بات کریں تو دامن کی اوپر آپ کو یہ ایک اورگیںزہ کا پیچ دیا ہوا ہے جو یہ موڈل نے یہاں پہ سارا نیچے یوز کیا یہ سارا سارا پیچ آپ کو ملتے ہے ساتھ یہ آپ کو نیچے ایک موٹیف ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو یہ ساتھ فور بن چھ سید ملتے ہیں یہ بھی آپ کی شہٹس کے اوپر یوز ہوں گے اس کے علاوہ جو اس کی بیک سائٹ بیک شہٹ کئی اوپر بھی آپ کو پینل اسی اس سٹائل میں دیئے ہیں جیسے آپ کے فلنڈ کے پینلز ہیں تو یہ آپ کو میں تکھا دوں ج ہیں جی آپ کے اس طرح فرنڈ کے پینلز اور بیک کے بھی ایسے ہی ہیں یہ آپ کی بیک کا سینٹر پارٹ ہے اور اس کے علاوہ رائٹ لیف کے دو پینلز ہیں پھر اگر ہم سلیوز کی بات کریں تو سلیوز آپ کا اسی پیٹرن کے ساتھ ہے جیسے یہ آپ کی سلیوز آ جائیں گے اور سلیوز کے ساتھ آپ کو انہوں نے کچھ پیچیز دیئے میں وہ پیچیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ساتھ پروائیڈ ہیں کچھ یہ پیچیز ہیں جو آپ کے لگیں گے اور باقی یہ جو اورگنزہ سا بنا ہوئے سارا یہ آپ نے خود بنانا اور آگے آپ کے پیچیز آ جائیں گے یہ آپ کی کہہ لیں گے شرٹ بیگ اور آپ کے بازو نکل آتا ہے یہاں سے سارا کچھ اور اس کے ساتھ یہ ہے جی آپ کے کچھ پیچیز جو آپ کے بازو کے آگے والی سائٹ پر آئیں گے جو اس پارٹ کے اوپر ہیں یہ آپ کے اورگنزہ کے پیچیز ہیں جو آپ کے آ جائیں گے بیل سے بنی ہوئی ہے اور ٹروزر جو ہے وہ اس کا بھی لکل پلین ٹروزر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لاشٹ میں ہے جس کا پرینٹڈ فلورل دوبٹہ ہے جو اورگنزہ کے اوپر سارا بنا ہوئے جیسے بلوک پرنٹ ڈائپ ہوتا ہے تو یہ سارا دوبٹہ فلورل پرنٹ کے ساتھ اور یہ ہے جس کی ساری لوکنگ کے ماشاء آپ کے سامنے شیئر کی ہے بہت نائس آرٹیکل ہے سٹچ ہونے کے بعد اس کے لکنگ آپ بہت ہی الیگنٹ آئے گی کرمسن کا بہت نائس آرٹیکل پنگ کے ساتھ سارا بنا ہوئے ہیں آپ اگر یہ دیکھیں تو میں آپ کو نیکلین سے سٹارٹ کرتا ہوں نیکلین اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے جس کا نیکلین کا موٹیف آ جاتا ہے جو موڈل کا ہے اور یہ اس کے نیکلین کے اندر ساری فلنگ ہونی ہے جو اورگنزہ ٹائپ کی آپ کو برینڈ نے بنا کر دی ہے یہ آپ کی نیکلین کے ساری اندر آئے گی جیسے آپ دیکھ رہی ہیں یہ باقی اس کے ارے اب نیچے سے میں آپ کو پینل دکھاتا ہوں سینٹر میں اس کے دو پینلز ہیں جو ما شہ اللہ کافی زیادہ امپورڈر پینلز ہیں نیچے آکے دیکھیں یہ اس کے دو بہت بڑے بن چیز ہیں اس کے رائٹ لیفٹ کے جو دو پینلز ہیں وہ بھی سارے آپ کو کڑھائی کے ساتھ ملیں گے جی آپ کے سامنے ہیں جو اس کے رائٹ لیفٹ کے دو پینلز ہیں وہ بھی سارے کڑھائی کے ساتھ ہیں اب دامن پہ ہے جس کا ایک ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورا سا پیچ جو موڈل نے یہاں پہ اوپن کٹ کے ساتھ بنایا ہے تو یہ آپ کا اوپن کٹ کے ساتھ پیچ بن جائے گا اس کے ساتھ اندر نیچے آپ کو یہ ایک ون مور پیچ دیا ہے اور اس کے اندر یہ آپ کے فور بن چیز آئیں گے یہ آپ کے سیٹنگ ساری بنے گی لائک اس پیٹرن کے ساتھ تو آپ کے یہ سارا جو ڈیزائن ہے وہ اسی پیٹرن کے ساتھ بن جائے گا اب آپ کو میں اس کے کچھ بیک کے پارٹ دکھاتا ہوں بیک بھی جو ہے وہ اس کی پینل لک کے اندر ہے یہ اس کے بیک کے پینلز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے پینلز ہیں کچھ بیک کے اور ڈیفرنٹ یہ بھی پینلز ہیں یہ اس کے بیک کے پینلز بھی آگے سلیف جو ہیں اس کے وہ سارے آپ کو ملیں گے جو ایمبرائیڈ سلیفز آپ کو ملیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبرائیڈ ہیں موڈل کے بھی سارے ایمبرائیڈ ہیں اب اس کا یہ سلیفز کا ایک اورگنزا کا پیچ ہے جو موڈل کا یوز ہوگا جیسے انہوں نے یہاں بھی یوز کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ ایک اور مور پیش دیا ہے کہ آپ کہیں پر بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں نیکلین کے اندر کر لیں جو فینٹ آپ اوپن کر رہے ہیں آپ اس کے اندر کر لیں آپ کی اپنی چوائس ہے اس کے ساتھ پلین آپ کو جو ہے وہ بیس کر رہے کا ٹوزر ہے لانچ میں آتا ہے جس کا دوبٹہ ہے جو اس کا پرنٹیڈ فلورل دوبٹہ ہے اور آج کے لیے آپ کو پتہ کا پیسٹنگ بارا جو ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ہے وہ مارکیٹ میں ان ہے تو یہ اس کا دوبٹہ جو ہے وہ اس ٹائل کے ساتھ ہے پکچر میں تو ڈیفرنٹ لوک آ رہی ہے بہت ایکشوال جو کلر ہے وہ بہت ہی نائس اور بہت الیگنٹ ہے ون مور آرٹیکل کریمسن کا بہت ہیٹ کوڈ ہے اگر ہم اس کو سینٹر سے سٹارٹ کریں تو یہ ہے جس کا سارا سینٹر پینل جو مرسلہ کافی ایمبارڈڈ کے ساتھ ہے اور یہ اس کی نیکلین کے آپ کو کر میں دکھاؤں ایمبارڈی یہ ساری آرگنزا کے اوپنے نے بنا کر دی ہے اور یہ ہے جس کی موڈل کی لوک یہ ہو گیا اس کے بعد یہ جو اس کا سینٹر میں آکے باکس آ جاتا ہے یہ انہوں نے آپ کو یہاں پر ایک ایپلک پیچ دیا ویس یہ آپ نے ایپلک کروانا ہے یہ آپ کے نیچے تک یہ ساری کٹھائی آپ کو برینڈ نے دی ہے اس کے بعد آپ رائٹ اور لیفٹ کے دو پینل دیکھیں گے ان کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو برینڈ کی طرف سے ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر بھی دو جو ہیں وہ پتیاں آپ کو دینے ساری آپ نے اپلک کروانے ہیں نیچے دامن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا کٹ وک ہے جو آپ یہاں پہ ایز ای لیس پائنٹ کی طرح یہ سارا کام ہوگا اور یہ نیچے آپ نے سارا پلین فیبرک لگوانا موڈل کا لگ رہا اور گنزر بٹ لون ہی لگی ہوئے موڈل کی بھی اس کے ساتھ آپ کو یہ کچھ پیچیز دیئے ہیں یہ پیچیز آپ یوز کر سکتے ہیں سلیوز کے ساتھ اور شرٹ کے اندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سارے پیچیز ہیں اوورال تو یہاں پہ لک میں پکچر میں تو نظر نہیں آرہا کہاں پہ یوز ہاں بٹ آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں اکسا ہوتی ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کی بیک سیڈ آ جاتی ہے جو بالکل پلین بیک سائٹ ہے کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے اور اگرference کی بات کریں تروزر بھی آپ کا پلین ہے کوئی ایک ساڈ ڈیزائننگ ہی نہیں ہے جو لیسیز و غیرہ دی ہوئی ہے وہ آپ نے خود سبائی کرنی ہے تو بٹے کی بات کریں تو نظر اپ کر کوٹن نٹ کا دبٹا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ کہہ لیں گے جو اس کے دامن ہیں وہ آپ کو ایک پیچasz دیا کہہ جو اس کے پلومن ہے یہ اس کے دو پچیز ہیں دونوں سائٹز کے اور جو اس کی لانگ سائٹز ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ ایک بہت بڑا سا ایک پیچ دیا ہے جو سارا آپ کا اپلک ہوگا لکٹ لائک موڈل جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹائل کے ساتھ یہ سارا آپ کا اپلک ہوگا دن جا کے آپ کو یہ کمپلیٹ ڈریس ہوگا کریمسن کے جتنے بھی کلیکشن ہوتی ہے یہ ساری لیسیز بیس ہوتی ہے کہ آپ لیسیز کے ساتھ اس پورے جوڑوں کو جوائن کریں گے ویڈاوٹ لیسیز آپ جوائن کریں گے تو وہ لک نہیں آئے گی اور پیچنگ ورک کا سارا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے ڈریس کی لکنگ آتی ہے